دوستو آج میں آپ سب ہی کے لیے لونگ کے بے مثال فائدوں کے بارے میں جانکاریاں لے کر آیا ہوں لونگ سواد میں تیکی جرور ہوتی ہے مگر یہ روکوں کو دور کرنے میں بہت ہی زیادہ لاپکاری ہے اس میں موجود انٹی بیکٹیریل گون سوجن کم کرنے میں مدد کرتے ہیں لونگ کا استعمال لگ بگ ہر گھر میں ہوتا ہے لیکن بہت سے لوگوں کے اس کے روگ نوارک گونوں کے بارے میں جانکاری ہی نہیں ہوتی لونگ سواد میں تھوڑی تیکی جرور ہوتی ہے لیکن شرک کے لیے بہت لاپکاری ہے لونگ میں سوڈیم پوٹیشم ویٹائمین اے پروٹین کاربور ہائیٹریٹ اور فائبر جیسے تک موجود ہوتے ہیں جو ترے ترے سے شرک کو فائدہ پوچھاتے ہیں تو چلیے جان لیتے ہیں لونگ کن روگوں میں جادوی طریقے سے آرام پوچھاتی ہے انہی میں سب سے پہلا جو لاب ہے وہ ہے کٹنے یا چھلنے پر لونگ لگا لیں لونگ میں منرل ویٹائمینز ہوتے ہیں جو انٹی مائکروبیل، انٹی فنگل، انٹی سپٹک گونھ موجود ہیں لونگ کے تیل کو آپ سیدھے اپنے کٹے ہوئے اسطحان پر لگا سکتے ہیں چار سے پانچ لونگ لیں اور اسے پیس لیں پھر اس کے پیسٹ کو اپنے گھاؤ پر لگائیں اسے لگانے سے آپ کے سکن پر جمع بیکٹیریاں مر جائیں گے اور آپ کے گھاؤ جلدی ہی ٹھیک ہو جائیں گے جی ہاں دوستو اگر آپ کو سرد میں درد رہتا ہے تو اس سے چھٹکارہ پانی کے لیے لونگ کا استعمال کیجئے لونگ میں فائبر، آئرن اور ویٹائمین ہوتا ہے جو آپ کے سرد درد سے چھٹکارہ دلانے میں کافی مدد کرتا ہے لونگ کے تیل میں نمک ڈال کر لگانے سے آپ کے سر کو تھندک پہنچے گی اور درد میں آرام مل جائے گا دوستو اگر آپ کو تناو کی سمسیہ ہے تو بھی آپ لونگ کا استعمال کیجئے لونگ کو چائے میں ڈال کر پینے سے آپ کا تناو کم ہوگا لونگ کی سگن سے آپ کے من کو شانتی ملے گی اور تناو بھی دور رہے گا نہاتے سمیں لونگ کے تیل کی کچھ بوندے پانی میں ڈالیں اور پھر نہائیں ایسا کرنے سے آپ کو آرام ملے گا اور تناو بھی کم ہو جائے گا دوستو اگر آپ کو ارثرائیٹس جیسی بیماری ہے تو بھی آپ لونگ کا استعمال کیجئے لونگ میں انٹی انفلیمیٹری گون ہوتے ہیں جو ارثرائیٹس جیسی بیماریوں کو دور کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں اگر آپ کو ارثرائیٹس کی سمسیہ ہے تو لونگ کا تیل یا اس کے پیسٹ کو اپنے گھٹنوں پر لگائیں ایسا کرنے سے آپ کو بہت آرام ملے گا دوستو اگر آپ شگر کے مریض ہیں تو بھی لونگ کا استعمال کیجئے لونگ میں انٹی اکسیڈنٹ اور پولی فینولز ہوتے ہیں جو شگر کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اگر آپ کی شر میں انسولین کی ماترہ زیادہ ہو گئی ہے تو لونگ کھانا اس کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے لونگ کا رس آپ کی انسولین کو نکال دیتا ہے اور آپ کی شگر لگوال کو کنٹرول میں رکھتا ہے جی ہاں دوستو لونگ کا استعمال دانت کے درد میں بھی کیا جاتا ہے لونگ میں انیسٹیٹک اور انٹی بیکٹیرل گون ہوتے ہیں اس لئے دانت درد اور سوجن میں یہ کافی فائدہ مند ہے جب کبھی آپ کے دات میں بہت درد ہو یا آپ کے پاس کوئی دوا نہ ہو تو آپ لونگ کو اپنے دات میں دوا لیں اس سے آپ کو تھوڑی دیر میں ہی ارام مل جائے گا لونگ آپ کے دانت کے اندر کے بیکٹیریا کو بھی مار دیتا ہے اور آپ کے موہ کی بدبو کو بھی ختم کر دیتا ہے دوستو اگر آپ کو پیٹ کی سمسیہ رہتی ہے یعنی کی پیٹ خراب رہتا ہے تو بھی آپ لونگ کا استعمال کر سکتے ہیں لونگ ویٹائمن، منرلز اور فائبر بہت ادھگ ماترہ میں ہوتے ہیں جو آپ کے پیٹ سے جڑی پریشانیوں سے نظار دلاتے ہیں آپ کی بہت مدد کرتے ہیں لونگ ایسیڈیٹی اور پیٹ درد سے بھی رہت پہنچاتا ہے اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے اور آپ کو الٹی جیسا محسوس ہو رہا ہے تو آپ لونگ کو پیس لیں اور شہد کے ساتھ ملا کر کھا لیں اس سے آپ کو ترنت آرام ملے گا پیٹ میں گیس ہو گئی ہے تو آپ پہلے دو کپ پانی میں دو سے چار لونگ ڈال کر اوبا لیں پھر اسے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں اور اس کے بعد اس پانی کو پی لیں اس سے آپ کے پیٹ میں بن رہی ایسیڈیٹی سے آپ کو ترنت راحت مل جائے گی جی ہاں دوستو یہ تھی جانکاری جس سے آپ اپنے شریر کو بہت ساری بیماریوں سے دور رکھ پائیں گے آپ آنے والی اور بھی مہتپون جانکاریوں سے جننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے دھنیواد